بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سب کے لئے زنگی میں بہت بہت آسانی پیدا کر دیں تو جی یہ ویڈیو جو ہے زردہ بنانے کی اردیسی طریقے سے زردہ کیسے بنتا ہے اور یہ ویڈیو جب ہم گاؤں گئے تھے وہاں ہم نے بنائی تھی لیکن شیئر نہیں کارپائی میں آپ لوگ کے ساتھ تو یہاں پتیلے میں پانی رکھ دیا جی کھولا پانی اس میں جو زردے کے چابن ہیں وہ بائل کیے جائیں گے وہ بھالے جائیں گے اور یہاں ناریل جو ہے بریق بریق تھا وہ کٹ لیں گے آپ اس میں اور بھی ڈرائی فروٹ جو بھی بادام کشمش کاجو پستے وغیرہ ڈال سکتے ہیں لیکن یہ بلکل سیمپل طریقے سے بنایا جا رہا ہے چاول واش کر کے رکھ لئے تھے پہلے سے اور اُبلتے ہوئے پانی میں چاول جو ہے وہ ڈال دیں گے اور آنچ جو ہے چلے کی وہ تیز رکھنی ہے اور یہ زردے کی بلکل جو نیچرل ریسیپی ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر کریں گے جی کلر فوڈ کلر اس میں ایڈ جس کو ہم زردہ رنگ کہتے ہیں تو یہ اتنا آپ نے ڈالنا ہے کہ پانی جو ہے وہ گاڑا پیلی رنگ کا ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ کلر جو ہے وہ تھوڑا ہے تو آپ دوبارہ بھی ڈال سکتے ہیں پکتے ہوئے چاولوں میں تو یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل طریقہ ہے یہ ایک تفہاں کوئی دیکھ لے گا ویڈیو نیل انسان بھی تو وہ بھی بنانا سیکھ جائے گا تو اس طرح دیکھنا چاول اس طرح سے کنی پہ ہو تو پھر جو ہے کوئی چھلنی والا برطن لینا ہے اس طرح کا جس میں ہول ہو اور پانی نکال دینا اس میں چھان کے اور چاولوں کے اوپر تھوڑا سا سادھا پانی جو ہے وہ انڈیلنا ہے پھر یہ دیکھیں بہت پیارا کلر جو ہے وہ چاولوں پہ آ گیا ہے اور زردے کا جو ایک روایتی سا کلر ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے یہ جی سادھا پانی اور یہ دیکھیں جی گاؤں کے گھر اور پھر سے پتیلے کو اچھے سے ساف کر کے تجولے پہ رکھ دیا ہے اور اس میں آپ ڈہلیں گے گی آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن جو میچھے چاول بنتے ہیں زردہ اس میں گی جو ہے اس کا بہت مزہ آتا ہے گی میں وہ زیادہ مزے کے بنتے ہیں کچھ کھانے گی میں ہی اچھے لگتے ہیں جیسے پکورے پراتھے یہ چیزیں ہم گی میں ہی زیادہ بناتے ہیں اپنے گھر میں بھی بنائیں تو اور یہ اب جائے گی چینی تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے گا تو پھر اور چینی اتنی لینی ہے جتنے چاول ہیں ایک کے جی اگر چاول ہیں تو چینی بھی ایک کے جی ہی لیں گے اور کچھ لوگ جہاں وہ میٹھا تھوڑا کم کھاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا کم کر لیں لیکن ہمیں برابر والا میٹھا جو ہے نا میٹھی چیز میں وہ پسند ہے کہ میٹھا کم کھاتے ہیں ہم لیکن جب کھاتے ہیں تو اچھے والا میٹھا کھاتے ہیں اور اب یہ چاول جو تھے وہ جائیں گے جی شیرے میں شیرے کو اچھے سے بنا لینا چینی ملٹ ہو جائے تو پھر یہ چاولے اس میں شامل کرنے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پکنے رہیں گے ان کو تیز آنچ پہ تاکہ اس کا جو شیرہ بنایا ہے وہ اچھے سے چاولوں میں مکس ہو جائے اور اس کو جو ناریل تھا وہ بھی ڈال دیا ہے اس ٹائم میں اس میں اب اس میں بادام پستے کشمش کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہو اور یہاں ایک مانو بلی بھی گوم رہی تھی بلیاں بہت آتی ہیں ان کے گھر میں بہت بلیاں میں نے دیکھی ہیں یہاں دیکھیں تو ابھی چاولوں کو جن لگا دیں گے دم کچھ اس طرح سے دیکھیں ابھی ساتھ رات کے کھانے کی بھی تیاری ہو رہی تھی تو چاول تقریباً دس منٹ پندرہ منٹ کے بعد جو ہیں دم کھولیں گے اور یہ چاول تیار ہیں جی اور یہ تھی چھوٹی سی زردے کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی